دوستو اگر بولور فلم انڈسٹری میں ایسی کوئی فلم ہے جس نے اپنے زبردست کہانی کے ساتھ ساتھ اپنے انٹرٹیننگ سانگ سے بھی درشکوں کا خوب دل جیتا ہے تو وہ ہے فلم کچھ کچھ ہوتا ہے جو کہ آج بھی درشکوں دوارا اتنے ہی پسند کی جاتی ہے جتنا کہ اس دور میں کی جاتی تھی اور فلم کی اسی خاصیت کی وجہ سے یہ فلم باکس آفیس پر سبھی فلموں کے ریکارڈ توڑتی ہوئی نظر آتی ہے جس کے چلتے یہ فلم آج بھی آل ٹائم بلوک بسٹر فلم کہی جاتی ہے خبروں کے مطابق فلم کی اسی خاصیت کو دیکھتے ہوئے فلم ڈریکٹر ایک بار پھر اس فلم کے سیکول کو بنانے کی تیاریاں کر رہی ہیں جی ہاں آمیں جلد ہی فلم کچھ کچھ ہوتا ہے ٹو دیکھنے کو ملنے والی ہے تو اس لئے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ کچھ ہوتا ہے ٹو کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کون سی ہوگی اس میں سٹار کاسٹ کیا کہانی ہوگی اور فلم کب تک آئے گی تو اگر آپ بھی فلم سے جوڑی ان سبھی سوالوں کے جواب جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہے ساتھ اس بلوک بسٹر مووی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھونے سال 1998 میں بڑے پردے پر ریلیز کی گئی فلم کچھ کچھ ہوتا ہے ایک رومانٹک ڈراما فلم تھی جسے کرن جوہر کے ڈریکشن میں بنایا گیا یہ فلم راحل بنی شاروخان انجنی بنی کاجول اور ٹینہ بنی رانی مکھرجی کی جیون ریکہ پر آدھاری تھی جس میں راحل اپنی پتنی ٹینہ کو کھو دیتا ہے لیکن کچھ سالوں بعد راحل کی بیٹی انجلی بنی سنہ سعید راحل کو اس کے سچے پیار انجلی سے ملوانے کی کوشش کرتی ہے بس یہی تھی فلم کی کہانی جسے درشکوں دوارہ بہت پسند کیا گیا ساتھی فلم میں اب نیتہ شاروخان کاجول اور رانی مکھرجی کی زبدس لف ٹرائنگل سٹوری نے بھی درشکوں سے جم کر سرکیاں بٹھو رہی اور فلم کے گانے بھی سوپر دوپر ہیٹ رہے جس کے چلتے یہ فلم باکس آفیس پر تابر توڑ کبائی کرتی نظر آئی جس کے بعد سے ہی درشک اس فلم کے سیکول کا بھی سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو بس اب آپ کا یہ انتظار یہی ختم کیجئے جی ہاں صحیح سنا آپ نے خبروں کے مطابق ہمیں جلد ہی فلم کچھ کچھ ہوتا ہے ٹو دیکھنے کو ملنے والی ہے جو کرنٹ جوہر کے ڈریکشن میں بنائی جائے گی یہ فلم بھی پچھلی بار کی طرح لف ٹرائنگل کو پریزنٹ کرتی نظر آئے گی جس میں ہمیں رومانس کے ساتھ ایکشن کا بھی ڈبل ڈوز دکھے گا ساتھ ہی فلم کا کلائمکس کچھ اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے گا جسے دیکھ کر آپ آگے کے فلم دیکھنے کے لئے مجبور ہو جائیں گے وہیں اگر بات کریں فلم کے سٹار کاسٹ کی تو فلم میں ہمیں شاروخ خان اور کاجول نہیں بلکہ کاجول اور اجائے دیوگن کی زبدست لف کیمسٹری دیکھنے کو ملنے والی ہے جو فلم میں ایک دوسرے کے ہم سفر کا کردار رہائیں گے وہیں فلم کے سٹار کاسٹ سے جڑی ایک اور نئی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ فلم میں ہمیں کاجول اور اجائے کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاکر مسٹر فیسو اور جنرل زبیر کی بھی لف کیمسٹری دیکھے گی جو کی پہلی بار سکرین شیئر کرتے نظر آئیں گے لیکن ابھی تک ان میں سے کسی بھی کلاکار نے فلم میں کام کرنے کے لئے اپنی حامی نہیں بھری ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی ہم سبھی کو اس فلم کے لئے لمبا انتظار کرنا پڑے گا لیکن جب سے درشکوں کو اس فلم کے بارے بھی پتا چلا ہے تب سے درشکوں کے بیچ اس فلم کو لے کر ایک الگی کریس دیکھ رہا ہے تو دوستوں آپ کتنے ایکسائیٹڈ ہیں ٹک ٹاکر مسٹر فیسو اور جنرل زبیر کے وہ بڑے پردے پر ساتھ ہمیں اکٹے ہوئے دیکھنے کے لئے آپ اپنی رائے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ایکٹنگ کی دنیا سے جڑی ایسی اور مزہدار خبروں کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں